ہلو ایفروروان اور ویلکم تو مائی چینل جس کا نام ہے سیکھیں انگلیش اور آج ہم اپنے انگلیش لیسن میں سیکھیں گے دس اور دات کا استعمال اس کے ساتھ ساتھ دیس اور دوست کا استعمال I hope کہ یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا جو بھی چیز ہمارے قریب پڑی ہوتی ہے ہم اس کے لئے دس کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا helping verb ہوتا ہے is یعنی we use the word this with every singular noun and is works as a helping verb جب ہمارے قریب ایک سے زیادہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں ہم ان کے لئے دیس کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر helping verb بھی plural ہو جائے گا جو کہ ہوگا are یعنی we use a word these with every plural noun and are works as a helping verb that is an apple جب کوئی بھی چیز ہم سے دور ہو تو اس کے لئے ہم that کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی وہ جیسے کہ ہم اس فوٹو میں دیکھ رہے ہیں وہ apple ہے یعنی that is an apple those are apples جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی چیز ہم سے دور ہو تو اس کے لئے ہم that کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب چونکہ اس وقت ہمارے پاس ایک سے زیادہ apples ہیں اور وہ دور بھی ہیں تو ہم ان کے لئے استعمال کریں گے those یعنی those are apples so آج کے لیسن میں ہم نے اچھا سے سیکھا this اور these کا استعمال and that اور those کا استعمال so میں امید کرتی ہوں آپ نے آج کا لیسن enjoy کیا ہوگا